ہلو دوستو نمسکار آداب ستشریہ کال میں ہوں کمر پرید سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربز کا انجینئر چینل دوستو آج ہم دیسی گھی کی تاثیر کے بارے میں بات کریں گے کیا اس کی تاثیر تھنڈی ہے یا گرم ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خراب کے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کے ہوئے تو دوستو میں یہ بات مانتا ہوں کہ دیسی گھی ہماری جٹھر اگنی کو بڑھاتا ہے اس کا پریوگ یگیا کی اگنی کے اندر بھی کیا جاتا ہے یہ اس کو بھی بڑھاتا ہے لیکن میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر بول رہا ہوں دیسی گھی کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا گوگل کیا کہتی ہے مجھے نہیں پتا ہمارے دادا نانا کیا کہتے ہیں لیکن ایروید کیا کہتا ہے مجھے صرف وہی پتا ہے دیسی گھی کی تاثیر اچارہ واغبھٹ کے انسار تھنڈی ہوتی ہے گرم نہیں ہوتی اگر آپ گوگل کریں گے اس کے اوپر بہت سے ایسے آرٹیکلز ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیسی گھی کی تاثیر گرم ہوتی ہے ہندوستان کے اندر بیوکوفوں کی کمی نہیں کسی ایک بیوکوف نے یہ آرٹیکل لکھ کر گوگل پر ڈال دیا کہ دیسی گھی کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اس سے آگے لوگ نکل کر کر کے آرٹیکلز لکھتے گئے اور یہ بات ریپیٹ ہوتی گئی کہ دیسی گھی کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پرمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر کسی کو کوئی شنکہ ہو تو آپ کومنٹ کر کے میرے سے اس آئرویدک گرنت کا نام بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو چیپٹر بھی بتاؤں گا اور کون سا شلوک ہے یہ بھی بتاؤں گا دیسی گھی کی تاثیر تھنڈی اور تر ہے اس وجہ سے یہ پت اور وات دوش پر کام کرتا ہے کچھ پرستیتیوں میں عوشدیوں کے ساتھ یہ کف دوش پر بھی کام کرتا ہے لیکن اگر آپ اکیلے دیسی گھی کا ہی سیون کر رہے ہوں تو یہ پت اور وات دوش پر کام کرے گا اگر آپ کچھے گھی کا سیون کریں گے تب یہ پت اور وات دوش پر سب سے بڑیا طریقے سے کام کرے گا پت دوش پر یہ اس وجہ سے کام کرے گا کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہے اور وات دوش پر یہ اس وجہ سے کام کرے گا کیونکہ اس کی تاثیر تر بھی ہے آپ تین سے چار چمچ دیسی گھی روز ضرور سیون کریں لیکن جو سب سے پہلی شرط ہے دیسی گھی بلونہ ہونا چاہیے دیسی گھی دہی سے بنا ہوا ہونا چاہیے دہی کی تاثیر گرم ہوتی ہے لیکن جب آپ دہی کو متتے ہیں جب آپ دہی کے اندر مدھانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اگر آپ ایسے دہی سے مکھن نکال کر پھر اس کا گھی بنائیں گے تو وہی گھی آئرودک طریقے سے بنا ہوتا ہے اور اسی گھی کا ورنن اچارہ بھاگوٹ نے ایروید کے گرنثوں میں کیا ہے جو آپ لوگ سیدھا ملائی کو مکسی کے اندر گھما کر اس سے گھی بناتے ہیں وہ گھی کسی کام کا نہیں اس گھی کا آپ کے شریر کو کوئی فائدہ نہیں لیکٹوز اور لیکٹک ایسڈ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ملائی کے اندر لیکٹوز ہوتا ہے اور دہی کے اندر لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے میں یہ بات پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں جو لوگ زیادہ دماغ سے کام لیتے ہیں جن کو زیادہ میموری پاور چاہیے ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیسی گھی کا سیون ضرور کرنا چاہیے ایسے لوگ کچھے دیسی گھی کا سیون کریں روزانہ تین سے چار چمچ گھی وہ تھوڑے تھوڑے انترال کے بعد ضرور لیں اس سے ان کا دماغ تر رہے گا اچارہ واغبھٹ تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ جتنے بھی ایسے تیل ہیں جتنے بھی اور ایسے پدار تھے ان میں گھی سب سے زیادہ شیطل ہے سب سے زیادہ تھنڈا ہے یہ آپ کے دماغ کے لیے اس وجہ سے بڑیا ہے کیونکہ یہ بلڈ برین بیریر کو کروس کرتا ہے اور آپ کے دماغ میں صحیح طریقے سے پہنچتا ہے اور اس کو تر کرتا ہے اس وجہ سے گھی کا اپیوگ ضرور ضرور کریں لیکن کچھے گھی کا اور وہ بھی تین سے چار چمچ روزانہ جن لوگوں کا کف دوش بڑا ہوا ہے وہ اس کا سیون تھوڑا کم کریں وہ اس کا سیون کسی عوشدی کے ساتھ کر سکتے ہیں میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر اس کا بھی ایک سمپورن طریقہ بتا دوں گا لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار ون دے ماترم